ایک انچ کی نازمین دی گئی اور آج شہباز شریف کو اپنا جو ہے وہ صاف پانی میں بلائے جاتا ہے اور آشیانہ میں گرفتار کیا جاتا ہے اور آج کھلی بات کرتا ہوں میں کہ یہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اعتصاب کروں گا پچاس لوگوں کو گرفتار کروں گا تو نیازی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے لوگ جو پرویز خٹک صاحب ہیں سرور خان صاحب ہیں اور یہاں پر علیم خان ہے چودری پرویز علی صاحب ہیں ظلفی بخاری ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی ہیں جو نیب کے اندر پیشیاں بگتتے رہے ہیں ان پر الزامات ہیں آپ کی اپنی ذات پر میں آج پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنا جو ہے نا ہر روز آئے دھمکیاں دیتا نا نیازی خان یہ خود مسٹر کلین نہیں ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ مسٹر کلین بننے کی جالی کوشش نہ کریں آپ نے بھی خیبر پختون کا کے سرکاری ہیلیکاپٹر پر سیر سپاٹے کیے ہیں اگر اخلاقی جرت ہے تو اس کا بھی جواب دیں اور یہ میں نے میں کہتا تھا لیکن اب جو ہے ایف بی آر نے علیمہ خان کی آف شور کمپنیز میں لس میں نام آیا ہے تو نیازی صاحب درہ حوصلہ کریں آپ نواز شریف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اپنی تلاشی دینے کی باری آئی ہے تو نیپ کے پیچھے چھپ رہے ہیں شہباز شریف کو گرفتار کرتے ہیں اور نیپ کے بارے میں میں آج پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ نیپ اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیپ اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشاہ بم غیر آئینی طریقے سے غیر قرونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیپ جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے تو یہ پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے یہ کھیل تماشا آج جو ہوں کا عالم تھا کنٹینر رکھے گئے اپنا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو نہ آنے دیا گیا بکلا دو دو کلومیٹر دور گاڑیاں کھڑے کر 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 کے آئے تو نیائی صاحب ابھی تو جمع جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں آپ کو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کے اندر کا ڈر بولتا ہے جو آپ دھمکیاں دیتے ہیں قوم کو کیونکہ آپ کے آس پاس کابینہ کے جو میمبر ہیں وہ سب نیب زدہ ہیں اور باری ان کی آنی ہے اور آپ کی باری بھی آنی ہے کیونکہ آپ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ جالی ووٹوں پر جالی وزیردم بن کر آئے ہیں اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے نیائی صاحب دس سال جب میرے خاندان کو جلا بطن کر دیا گیا دس سال میں نے اس نیب کو بکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی اللہ تعالی کی ذات نے سرخ رو کیا تھا اب بھی نواز شریف کو شباز شریف کو اللہ تعالی سرخ رو کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے قوم اس سے آپ کا حساب لے گی